بسم اللہ الرحمن الرحیم زیبز کچن کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں مزے دار قسم کا تندوری چکن بنانے کے لیے ہمیں جنازہ کی ضرورت ہے ان کو نوٹ کر لیجئے گا اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا دہی دہی ہم یہاں پر لیں گے چار کھانے کے چمچ نمک ہمیں چاہیے ایک چائے کا چمچ لال مرش ہم لیں گے ایک چائے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ لیمو کراس ہمیں چاہیے ہوگا دو کھانے کے چمچ لہسن پیسٹ ایک چائے کا چمچ ادرک پیسٹ ایک چائے کا چمچ چکن ہم لیں گے بولن لیس ایک کلو کوکنگ آئل ہمیں چاہیے تین کھانے کے چمچ زیرہ ہم لیں گے آدھا چائے کا چمچ اور گرم مسالہ ہمیں چاہیے ہوگا ایک چوتھائی چائے کا چمچ یہ تھے جی ازہ ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بولن لیس چکن لیں گے اس کو آپ اچھے طریقے سے دھو لیجئے گا اور کچھ دیر کے لیے آپ کسی برطن میں رکھ دیں تاکہ جو زائد پانی ہو وہ اس طرح سے نیچے رہ جائے اور ڈالتے وقت تھوڑا خیال کر لیجئے اس کے بعد ہم نے زیرہ لیا زیرے کو کرش کر لیا پاورڈر رہی ہیں آپ نے مکمل طور پر بنانا کرش کر لینا ہے وہ شامل کر دیں اور اس کے بعد جو لیمورس ہے اس کو ہم شامل کریں گے لیمورس ہم نے شامل کیا پھر نمک آپ اس کے اندر شامل کریں نمک ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے لال مرچ یہاں پر اگر آپ کے پاس دیگی لال مرچ مایسر ہے تو آپ اس کو شامل کیجئے حلدی ہم شامل کریں گے حلدی ہم نے شامل کی اس کے بعد درم مسالہ ہم شامل کریں گے پھر جو لحسن اور ادرک ہم نے لیا ہے ان دونوں کا پیس بنا لینا ہے اور باری باری ہم دونوں کو یہاں پر شامل کر دیں گے ادرک پیس شامل کیا اس کے بعد ہم لہسن پیس جو ہے اس کو ہم شامل کر دیں گے دہی ہم شامل کریں گے یہاں پر فرش دہی آپ لیں آپ گھر میں بناتے ہیں گھر سے لے لیں ورنہ مارکیٹس میں یقینن اویلیبل ہوتا ہے سارا دن اب تو آپ وہ دہی لیں اس کو شامل کریں شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے تاکہ جتنے بھی مسالہ جات آپ نے اس کے اندر شامل کی ہیں لہسن اور ادرک آپ نے شامل کیا ہے وہ مکمل طور پر اس کے ساتھ جو ہے وہ چکن کے ساتھ وہ لگ جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے آئل آئل آپ نے بہت زیادہ شامل نہیں کرنا تھوڑا سا آئل اس کے اندر شامل کریں اور ایک دفعہ پھر ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھے طریقے سے ایک ایک بوٹی کو لگ جائے اور برابر توازن کے ساتھ لگے سب سے اچھی چیز اس کی یہ ہی ہوتی ہے برابر توازن کے ساتھ ساری چیزیں جو ہیں وہ لگنی چاہیے اب ہم اس کو کم از کم تین گھنٹے کے لیے ریسٹ دے دیں گے تین گھنٹے ریسٹ دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کو پرو لینا ہے اگر کسی کو یاد ہو بچپن میں جس طرح سے موتیوں کے ہار پروئے جاتے تھے بلکل آپ نے ایک ایک چکن والے موتی کو اٹھانا ہے اور اس کو پروتے جانا ہے اگر کسی نے بچپن میں ایسا کیا ہے تو یقیناً اس کو بچپن کی یاد تازہ ہو گئی ہوگی کہ کس طریقے سے موتیوں کا ہار بنایا جاتا تھا اور آج ہم چکن کا ہار بنانے کے لیے جا رہے ہیں ایک ایک سٹیک لیں اس کے اندر ایک ایک پیس کو بڑے احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ لگاتے جائے ایسا نہ ہو کہ سارے بڑے ایک ہی کے اوپر لگاتے ہیں بڑے چھوٹے مکس کر کے آپ نے اس طرح سے لگانے ہیں کہ وہ پکنے میں بھی ان کو آسانی ہو پھر ہم نے یہاں پر گریل پین لے لیا اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہم آئل لگا کے گریس کر لیں گے ہلکا سا ہم نے آئل ڈالا برش کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو گریس کر لیں گریس کرنے کے بعد آپ نے آنچ جلانی ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ نے پھر گرم ہونے دینا ہے اور جیسے ہی یہ گرم ہوگا ایک ایک کر کے جو ہے وہ آپ نے جن سٹکس پہ جو چکن تھا اس کو ہم نے پیرویا تھا وہ ہم ایک ایک کر کے اس پہ رکھتے جائیں گے اور جیسے ہی آپ رکھیں گے شاندار قسم کی آواز آپ کو سنائی دے گی اور جیسے جیسے یہ آہستہ آہستہ پکتا جائے گا ویسے ویسے اس کی خوشبو جو ہے وہ پورے گھر کے اندر مہکتی ہوئی آپ کو نہ صرف جو ہے وہ محسوس ہوگی بلکہ آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے اس کی پہلے ایک سائٹ جو ہے وہ آپ نے پکنے کے لیے چھوڑ دینی ہے پھر اس کو تین سے چار سائز جو ہے وہ طرف ہمیں پلٹنا پڑے گا اور دوسرا جو ہے وہ اس کا جو سائز ہے اس پہ بھی منحصر ہے کہ تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا یا کم ٹائم لگے گا اگر بہت بڑی بوٹیاں ہوں گی تو تھوڑا زیادہ ٹائم ہمیں پکانا پڑے گا آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پکنا شروع ہو چکا ہے یہ ہم ایک دفعہ پھر اس کی جو ہے وہ سائیڈ تبدیل کریں گے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا گھنٹی والے بٹن کو لازمی دبائیں کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوست آپ کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں آپ لوگوں کے کومنٹس مجھے ملتے رہتے ہیں ان کومنٹس کو میں پڑتا رہتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں میں ریپلائے بھی کرتا ہوں بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ ریسے پیس کو ٹرائے کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹرائے کرنے کے بعد بھی فیڈبیک دیتے ہیں کہ کیسی بنی وہ اچھی بنی اور آپ کے گھر والوں نے سوالے سے کیا فیڈبیک دیا جی لیکن جی گرل پین میں یہ آلموس چکن ہمارا ڈل چکا ہے چکن کو صرف رنگ دینے کے لیے اچھا کلر دینے کے لیے ہم بلکل ہلکی سی آنچ جلائیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ چکن کو ہم تھوڑا سا اس طریقے سے کلر دے لیں گے بہت زیادہ کلر نہیں دینا اس طرح سے آپ کلر دے لیں اس کے بعد پلیٹ میں نکالیں خود کھائیں دوستوں کو کھلائیں اور جو تندوری چکن ہے اس کو انجوائے کریں امید کرتے ہیں کہ ریسے پی پسند آئی ہوگی کومنٹ کر کے بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے مٹن کو دبائیں اور مجھے دیں اجازت ٹیک کیر اللہ حافظ